ہونٹ موٹے رنگ کالا مگر سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بلال میں نے جنت میں اپنے قدموں سے پہلے آپ کے قدموں کی آہت سنی ہے وہ بلال وزی اللہ تعالیٰ نہو جو حبشی نسل کے غلام تھے مگر جب اسلام قبول کرتے ہیں تو سیدنا صدیق اقبر وزی اللہ تعالیٰ نہو جیسے جلیل القدر صحابی آپ کو اپنا سردار کہہ کر بلاتے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انہی بلال رضی اللہ تعالیٰ نہو کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نہو کون تھے آپ کا شجرہ نصب کیا ہے حبشی بلال سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نہو دقا سفر کیسا تھا آپ کے اخلاق و عداب کے متعلق بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہو کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات بھی سنائیں گے اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے منسلک ایک منگھرد روایت کے حقائق بھی آپ کو بتائیں گے لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ناظرین آپ کا نام بلال، ابو عبداللہ قنیت، والد کا نام ربا اور والدہ کا نام حمامہ تھا آپ حبشی نزاد غلام تھے لیکن مکہ میں ہی پیدا ہوئے حضرت معقول فرماتے ہیں جن لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہو کی زیارت کی ہے ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا رنگ گندمی، جسم دبلہ پتہ، قد لمبا، پیٹ میں چھکاو تھا اور ہلکے رخصار والے تھے آپ کے اندر سفید بالوں کی کسرت تھی لیکن خساب نہیں لگایا کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہو کی آواز بلند اور باروب تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب میں رنگ و نسل کا امتیاز بڑھتا جاتا تھا لیکن اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر و غریب اور گور کالے کے امتیاز کو ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہو کو بھی وہی حیثیت دی جو حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہم کو حاصل تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نہو کے اباوجدات ابتدا میں حبشہ میں قیام پذیر تھے بعد ازاں حجرت کر کے عرب آئے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہو پیدائشی غلام تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہو نے اپنی زندگی کے اٹھائیس پرس غلامی میں بسر کیے ناظرین یہ سرزمین عرب کا وہ تاریخ دور تھا جب انسان اخلاقی پستیوں کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا اور اس پر گمراہی مسلط تھی اور اس دور جہالت میں سب مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا جسے بنیادی حقوق ملنا تو بہت دور کی بات سکون سے اپنے زندگی گزارنے کا بھی حق نہ تھا سیدنا حضرت بلال عمیہ بن خلف کے غلام تھے وہ اپنے آقا کی بخریوں چرانے پہاڑوں پر جاہے کرتے تھے اور ایک دن آپ کا گزر غارِ ہیرہ کی طرف سے ہوا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یارِ غار سیدنا حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ساتھ تشریف فرما تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حبشی نوجوان کو دیکھا تو اپنے پاس بلا کر فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے پھر آقا کونین کا دل کا شنداز گفتگو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے موں سے نکلا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اچھا پاتا ہوں یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہوں تو واپس لوٹ گئے مگر ان کا دل وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رہ گیا دوسرے دن پھر بکریاں لے کر وہیں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی تو دل اور بھی بے قرار ہو گیا اور آپ نے اسلام کی پکار پر لب پیک کہتے ہوئے کل میں شہادت پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلام کی سنت حاصل فرمائی آپ کے مرید ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے اس وقت سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی عمر مباری اٹھائیس برس تھی آپ ان پہلے سات خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دئیے یہ اسلام کا اولین دور تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے فی الحال رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے لیکن اسلام کا منفرد اور پاکیزہ رنگ زیادہ عرصے تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کے بعض ساتھیوں خاص دور پر غلام اور خواتین میں ایک تبدیلی آ گئی ہے امیہ بن خلف کو جلد یہ خبر مل گئی کہ ان کا غلام بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا ہے اور اس کا شمار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں ہوتا ہے اس جرم کی پاداش میں امیہ نے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہو حبشی پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیئے ہرا کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہو کو تانبے کی زمین پر لٹاتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نہو کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا آپ کے بدن کے جربی پگھل پگھل کر انگاریں بجھا دیا کرتی تھی مگر آپ کی زبان مبارک سے آہد آہد کے سوا کچھ نہ نکلتا امیہ آپ کو کہتا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا سے پاز آجا ستم پیشہ مشرقین میں امیہ بن خلف سے زیادہ پیش پیش تھا اس کی جتت ترازیوں نے ظلم و جفا کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے تھے وہ ان کو ترہ ترہ سے عذیتیں پہنچ جاتا کبھی گائے کی کھال میں لپیٹتا کبھی لوہے کے زیرہ پہنا کر جلتی ہوئی دوب میں بٹھا دیتا اور کہتا تمہارا خدا اللہ تو عزا ہے لیکن اس وارفتہ توحید کی زبان سے آہد آہد کے سوا اور کوئی کلمہ نہ نکلتا مشرقین کہتے کہ تم ہمارے ہی الفاظ کا آیاتہ کرو تو فرماتے کہ میری زبان ان کو اچھے طرح دا نہیں کر سکتی اسلام اور سرخارد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی آپ کے سینے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی شما روشن تھی آپ عاشق حبیب خدا تھے دنیا کی ان ماروں سے کہاں دریار کو چھوڑتے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تبتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا کہ جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے امیہ نے تیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسی اٹھتے پھرتے تھے اور تبتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندھے مو ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام اور سرخار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پھر بھی نہ چھوڑا آپ پر بے حد ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا یار غار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے دیکھ رہے تھے ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس لئے گناہ اور بے قص غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہارے خیالیوں میں آخرت کا قائل ہی نہیں جو میرے جی میں آئے گا میں وہ ہی کروں گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اس کو پھر تحمل کے ساتھ سمجھایا کہ تم طاقتور ہو اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایعہ نشان نہیں تم عربوں کی قومی روایت کو دھبا مت لگاؤ امیہ نے کہا اگر تم اس کال غلام کی اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا دیا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو تو یار غار نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دو بلال کو آزاد کر چکا ہوں سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارہ کرتے تھے ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور تینے حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے جب حجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے بھی حجرت کی اور مکہ سے مدینہ جا پہنچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کا معاخات کر آیا اہد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے شامی مہم میں شرکت کا ارادہ کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے پوچھا بلال تمہارا وظیفہ کون وصول کر پائے گا ارز کیا ابو دریہا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دوروں میں جو برادرانہ تعلق پیدا کر دیا ہے وہ کبھی بنقطہ نہیں ہو سکتا پھر جب بدیرہ منورہ میں اسلامی حکومت کی دعاق بیل ڈالی گئی تو ایک سال بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرشم بلند کر دیا جائے کچھ نے کہا نافوس بجایا جائے کچھ لوگوں نے تجویز کی کہ آگ نماز کے وقت جلائی جائے اور جسے دیکھ کر لوگ نماز کی طرف آ جائے اور کچھ نے کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلائے کرے اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب طریقوں کو پسند نہیں فرمایا ابھی یہ بحث جاری تھی کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمتِ اقلس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا مجھے خواب میں ایک شخص نے ازان کے الفاظ سکھائے ہیں یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دوھرائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا انہوں نے بھی اپنا خواب بیان کر دیا سرکارِ قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ازان دو پھر آپ نے ان کو ازان کے کلمات سکھائے اور ان کو ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلی دے کر ازان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے چنانچہ مدینہ کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا اسلام کے پہلے محسن ہونے کا عظیم احزاز حاصل ہوا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہایت بلند و بالا دل کشت تھی ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں کو بیچین کر دیتی تھی مرد اپنا قاروبار عورتیں شبستان حرم اور بچے کھیل کوت چھوڑ کر والے ہانا ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے جب تعداد کافی ہو جاتی تو نہائید عدب کے ساتھ آستانہ نبوت پر کھڑے ہو کر کہتے حیال الصلاة حیال الفلا السلاة یا رسول اللہ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تیار ہے غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدائے اللہ اکبر مسلمانوں کو اللہ کے سامنے سربسجود ہونے کے لیے صف بصف کھڑا کر دیتی جب مسجد نبوی کی تعمیر کا مقدس درین کام سر انجام دیا گیا جس میں ہم مسلمانوں کے شانہ بشانہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنفس نفیس تعمیری عمور میں شریک رہے اور لکڑی پتھر مٹی وغیرہ سامان تعمیر اپنے کندھوں پر ڈھوتے رہے جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ہوئی تو اس کے ایک سیرے پر ایک چپودرہ بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ کرام رہنے لگے جو ہما وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں اقدس میں رہتے اور علم حاصل کرتے ان مقدس ازحاب کو اصحاب صفحہ کہا جاتا ہے عربی میں صفحہ شبودرے کو کہتے ہیں اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفحہ سے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزنیں خاص تھے فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر ازان دینے کا حکم فرمایا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابے کی چھت پر چڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب زمین پر ہوتا ہوں تو قابہ کی طرف مو کر کے ازان دیتا ہوں اب قابہ کی چھت پر ہوں تو مو کس طرف کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال میری طرف دیکھ کر ازان دو بیت اللہ شریف کی چھت پر ازان دینا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراج تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت عشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک کے سامنے بیٹھے روتے رہتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازان دینا بھی چھوڑ دی تھی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال ہوا اس کے کچھ دیر بعد نماز کا وقت ہوا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ازان دینے کا کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اب خود محمد نہیں پاتا کہ جب اعظان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لوں اور انہیں سامنے نہ پاؤں حضور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بائیس سال کا تعلق تھا یہ تعلق اغوت اور بھائی چارے کا تھا اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آزان دینا ترک کر دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ غمگین رہنے لگے اور ہما وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے رہتے اور جب کہیں نظر نہ آتے تو بے اختیار رونے لگتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا قیام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مقان پر رہا اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو لکھنا پڑھنا سکھانا شروع کر دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رسول خدا کے سچ عاشق اور شہدائی تھی دربارے نبوی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ معزن اسلام اور خازن خادم سرکار کا شرف حاصل ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے ایک مرتبہ سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ہو چند میں سب سے پہلے داخل ہوگا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے میں جس ناقہ پر سوار ہوں گا اس کی مہار بلال رضی اللہ تعالیٰ نے تھام رکھی ہوگی اس طرح وہ مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگا ماشاءاللہ کیا شان ہے عاشق سادقی اور اس وقت ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جب یہ عاشق نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قصوہ کی مہارتہ میں جنت کی موتر فضاؤں میں داخل ہو رہا ہوگا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یعنی میراج کی رات جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے قدموں کی چاپ یعنی آہر سنی میں نے جبرائیل علیہ السلام سے درعافت کیا یہ کون ہے انہوں نے جواب دیا بلال ہیں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت کے فرائض بجالاتے رہے ہیں پیکرِ محبت و وفا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ہو وزوات و امن اور سفر و خزر میں ہر حب ایک خادم محافظ اور جان نسار کے طور پر جنابِ سید العبرار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرا رہتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ فرائض کی ذمہ داری اور ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہما وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید بھی ہوتی رہتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں قلبی راحت اور سکون بھی ملتا رہے دربارِ نبوت میں جب بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لئے حاضر ہوتا تو پہلے پاسبانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ہو سی ملنا پڑھتا خادمِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے شب و روز حضور ربی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلِ بیعت کے خدمت اور عطاعت میں گزرتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں طویل عرصہ بجارہ اور حضور علیہ السلام کی خدمت کے علاوہ کوئی سرگرمی سر انجام نہ دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر تشریف لے جاتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھ جاتے انتظار کے لمحات طویل ہو جاتے یا مختصر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تشریف رکھتے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع سے ہی شمشیر زنی کا شوق نہ تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نے بہت کوشش کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ تلوار چلانی سیکھ لیں مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ تلوار چلانا نہ سیکھ سکے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ شمشیر زنی نہیں کر سکیں گے اس لئے غزوہِ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر کا انتظام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے سپورت کر دیا غزوہِ اہد کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ صحابہِ کرام کے اس گروہ میں شامل تھے جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ غزوہِ بدر سے لے کر غزوہِ تبوک تک ہر جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمرا رہے جنگ کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری منظم کی ہوتی تھی قطبہِ حجت الودا کے موقع پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمرا تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تمام مشہور غزوات میں شریک تھے غزوہ بدر میں انہوں نے امیہ بن خلف کو تہے تیخ کیا جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا اور خود ان کی عیزہ رسانی میں بھی ان کا ہاتھ سب سے زیادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب مدینہ میں بلال بن ربا رضی اللہ عنہ قدل نہیں لگتا تھا یہی وجہ تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ملک شام میں جو اسلامی فوج رومیوں کے خلاف برسر پیکار ہے میں بھی وہاں چلا جاؤں اور باقی زندگی ان سپاہیوں کے شانہ بشانہ اللہ کے دین کی سربلندی میں گزار دوں چنانچہ اس بارے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین اور خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اجازت چاہی مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا اور اسرار کیا بلال آپ ہمیں چھوڑ کر مت چاہیے لیکن بلال رضی اللہ عنہ جانا چاہتے تھے دونوں جانب سے اسرار و انکار کا سلسلہ چلتا رہا بلاخر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر آپ اس وجہ سے مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے کہ آپ نے مجھے مکہ میں امیہ سے خرید کر آزاد کیا تھا تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے مجھے محض اللہ کی رضاق کی خاطر آزاد کیا تھا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے مت روکیے مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب بلال رضی اللہ عنہ کی زبان یہ بات سنی تو انہیں مدینہ سے ملک شام چلے جانے کی اجازت دے دی چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے ملک شام منتقل ہو گئے اور وہاں اسلامی لشکر میں شامل ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جد و جہد میں مشغول ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسندہ خلافت پر قدم رکھا اور انہوں نے پھر شرکت جہاد کی اجازت طلب کی خلیفہ اول کی طرح خلیفہ دوم نے بھی ان کو روکنا چاہا لیکن جوش جہاد کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا بے حد اسرار کے بعد اجازت حاصل کی اور شامی مہم میں شریک ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سولہ ہجری میں شام کا سفر کیا تو دوسرے افسران فوج کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی مقام جابیہ میں ان کو خوشاندید کہا اور بیت المقدس کی صحیحات میں ہم رقاب رہے ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے آزان دینے کی فرمائش کی تو بولے گو میں عہد کر چکا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے آزان نہ دوں گا تاہم آج آپ کی خواہش پوری کروں گا یہ کہہ کر آپ نے آزان کے لیے آواز بلند کی اور تمام مجمع بیتاب ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قدر روئے کہ ہج کی بند گئی حضرت ابو بیدہ اور حضرت ماز بن چبل رضی اللہ عنہ نے بھی بے اختیار ہوئے غر سب کے سامنے اہد نبوت کا نقشہ کھنچ گیا اور تمام سامعین نے ایک خاص قیفیت محسوس کی حضرت بلہ رضی اللہ عنہ کو ملک شام کی سر سبز و شاداب زمین پسند آگئی تھی انہوں نے خلیفہ دوم سے درخواست کی کہ ان کو اور ان کے اسلامی بھائی حضرت ابو دریہ رضی اللہ عنہ کو یہاں مستقل سکونت کی اجازت دی جائے یہ درخواست منظور ہوئی تو دونوں نے مستقل اقامت اختیار کر لی اور حضرت ابو دردان ساری رضی اللہ عنہ کے خاندان سے جو پہلے ہی یہاں آ کر آباد ہو گیا تھا رشتہ و مناقحت کی سلسلہ جنبانی فرماتے ہوئے کہا ہم دونوں کافر تھے خدا نے ہمارے ہدایت کی ہم غلام تھے اس نے آزاد کرایا ہم محتاج تھے اس نے مالدار بنایا اب ہم تمہارے خاندان سے پیوستہ ہونے کی آرزو رکھتے ہیں اگر تم رشتہ ازدوات سے یہ آرزو پوری کرو گے تو خدا کا شکر ہے ورنہ کوئی شکایت نہیں اسلام نے کالے گورے حبشی اور عربی کی تفریق مٹا دی تھی انصار رضی اللہ عنہ نے نہایت خوشی کے ساتھ ان کے اس پیغام کو لبیک کہا اور اپنی لڑکیوں سے شادی کر دی جب آقائد ہو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال مبارک ہوا تو سیدنا بلا رضی اللہ عنہ نے شہر مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب آپ رضی اللہ عنہ کے ارادے کا علم ہوا تو انہیں اس ارادے کو ترک کرنے کے لیے فرمایا اور کہا پہلے کی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آپ رضی اللہ عنہ کو آزان دینی چاہیے سیدنا بلا رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو ارز کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر مدینہ میں جی نہیں لگتا اور نہ ہی مجھ میں انخالی اور افسردہ مقامات کو دیکھنے کی قوت ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تذشریف فرما ہوتے تھے چنانچہ یہ کہہ کر اب مدینہ میں میرا رہنا دشوار ہے آپ رضی اللہ عنہ شان کے شہر حلب میں چلے گئے تقریباً چھ ماہ بعد خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال تُو نے ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا کیا ہماری ملاقات کو تیرا جی نہیں چاہتا حضرت بلال رضی اللہ عنہ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھونڈنا شروع کیا کبھی مسجد میں تلاش کیا کبھی حجروں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ غلام حلب سے حاضر ہے یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے اور مزار پرانور کے پاس گر پڑے کافی دیر بعد ہوش آیا اتنے میں سارے مدینے میں اطلاع ہو گئی کہ موزن رسول حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوا گئے ہیں مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان مرد عورتیں اور بچی کٹھے ہو گئے اور عرض کی کہ ایک دفعہ وہ اعزان سنا دیجئے جو محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا میں معذرت خواہم لیکن میں جب اعزان پڑھتا ہوں تو اشہدن محمد الرسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا اب کسے دیکھوں گا بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا جائے جب وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزان کے لئے کہیں گے تو وہ انکار نہ کرسکیں گے ایک صاحب جا کر شہزادوں کو بلالائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ہم آپ سے وہی اذان سننے کے خواہش مند ہیں جو آپ ہمارے نانا جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی میں سناتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو انکار کا یارانہ نہ رہا لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں کہتے تھے بات کی کیفیات روایت میں اس طرح آتی ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بلند آواز سیزان کے ابتدائی الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر ادا کرنا شروع کیے تو اہل مدینہ سسکیاں لے لے کر رونے لگے آپ رضی اللہ تعالیٰ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا جب اشہدو انہم حمد الرسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کے پردہ نشین خوادین بھی گھروں سے باہر نکلائیں سبھی یوں تصور کرنے لگے کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے ہیں رکت و گریو اور زاری کا عجیب منظر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد اہل مدینہ پر اس دن سے بڑھ کر رکت کا بھی تاری نہ ہوئی ناظرین اکرام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ میں غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام سے اس طرح کی کسی چیز کا قطع علم نہ تھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نیا لیا سخت جارے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا تھا لہٰذا میں نے لہاف اڑھا اور لیٹ گیا ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں وہ مجھے لہاف اڑھ کے لیٹا دے کر آگ بگولہ ہو گیا اس نے لہاف اتارا اور سزا کے طور پر میری کمیز بھی اتروا دی اور مجھے کھلے سہن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیس اب سخت سردی اوپر سے بخار اور اتنی مشکت والا کام میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہائیت متین اور پرنور شہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان روتے کیوں ہو جواب میں میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو تمہیں اس سے کیا میں جس وجہ سے بھی روں یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن متعبا کرنے والا کوئی نہیں قصہ مختصر کے بلا رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھنے والے سب ہیں متعبا کوئی نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے بلال رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں دل میں جو ہلکی سے یمیت جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت اللہ العالمین ہے بلال کہتے ہیں کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا اس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں خجوریں تھی اس نے وہ خجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ میں نے کہا یہ جو کون پیسے گا نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا اس نے کہا تم سو جاؤ یہ پیسے ہوئے جو مجھ سے لے لینا بلال رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبش غلام کے لیے چکی پیسی صبح بلال کو پیسے ہوئے جو دیئے اور چلے گئے دوسری رات پھر ایسا ہوا دودھ اور دوا بلال رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو دی اور ساری رات چکی پیسی ایسا تین دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے یہ تھا وہ تعرف جس کے پتن سے اسلافانی عشق نے چنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بات دیں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی کہا جاتا ہے حضور بلال رضی اللہ تعالیٰ نہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزنیں خاص تھے اس بنا پر آپ کو ہمیشہ خانہ خدا میں حاضر رہنا پڑتا تھا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کو کس عمل خیر پر سب سے زیادہ سواد کی امید ہے عرض کیا میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا البتہ ہر تحارت کے بعض نماز ادا کی ہے نماز میں سب سے پہلے آمین کہتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے سبقت نہ کیا کرو اہل ایمان کو تمام آمار حسنہ کی بنیاد سمجھتے تھے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا سب سے بہتر عمل کیا ہے بولے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ پھر جہاد پھر حج مبرور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بروز قیامت جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر ازان کہیں گے اور جب اشہدن محمد الرسول اللہ کے کلمات کہیں گے تو تمام انبیاء اور ان کے امتی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہوں گے انبیاء اور شہداء کے بعد سب سے پہلے بلال حبشی کو جنت پہنچایا جائے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا بروز قیامت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جس کی کارٹھی سونے اور یاپوت سے مزین ہوگی ان کے ہاتھ میں چھنٹا ہوگا تمام موزنین ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ قافلہ جنت میں داخل ہو جائے گا یہاں تک کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا جس نے صرف چالیس دن اللہ پاک کی رضا کے لیے آزانیں دی ہوگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چودہ ہجری با مطابق چھ سو چھتیس عیسوی میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر میں راج کی منزل تلاش کی اور اپنے مبارک خاتوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزان کا حکم دیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی گویا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد اقصہ میں آزان دینے کا اعزاز بھی حاصل ہے شام کے زمانہ قیام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متدد شادیاں کی ان کی بعض بیویاں عرب کے نہائیت معزز گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی بنی زہرہ اور حضرت عبوال دوردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں رشتہ مساہرت قائم گوا لیکن کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام ہی کو اپنا وطن بنا لیا تھا وہیں پر تعدم حیات مقیم رہے اپنی وفات سے ایک دن پہلے گھر والوں سے فرمانے لگے کل ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے ملوقات کریں گے یہ سن کر اہلیہ محترمہ نے کہا ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے میری تباہی و بربادی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیا ہی خوشی کی بات ہے واہ میری خوشی و مسررت کے کل اپنے محبوب کی زیارت نصیب ہوگی اکثر مورخین کی رائے ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی کم و بیش ساٹھ برس کی عمر پائی دمشق میں باب السغیر کے قریب مدفون ہیں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نزق آلم تاری ہوا اور وسال کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرحانے پیٹھی تھی فرمایا ہائی یہ کیسا غم ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں یہ تو خوشی کی بات ہے کہ میں اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ اکرام سے ملنے والا ہوں جس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے وسائل کی خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلال رضی اللہ عنہ ہمارا سردار تھا اور آج ہمارا سردار فوت ہو گیا آپ کا مزار تمشک شہر میں باب السغیر کے پاس ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے وسائل کے ساتھی تاریخ اسلام کا ایک درکشن باب ختم ہو گیا ناظرین ہمارے ہاں امام الناس میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے اور بعض مقررین بڑے غمگی لہجے میں اسے بیان کرتے ہیں کہ کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک میں لقنت آ چکی تھی جس کے باعث وہ اشحد کو اسحد ادا کرتے تھے اس وجہ سے صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ کو ازان دینے سے منع فرما دیا لہٰذا بلا رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی ازان نہ دی تو اللہ نے سورج کو تلوہ ہونے کا حکم نہ دیا پھر حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ نے ازان دی تو سورج تلوہ ہوا اس واقعے کو کچھ مقررین نے بڑے شوق سے بیان کیا ہے اور کچھ لوگوں کو بھی ایسے مسالدار روایات سننے میں بڑا مزا آتا ہے کئی معتبر علماء نے اس روایت کرد کیا ہے اور ایسے موضوع کو منگھڑت قرار دیا ہے لیکن پھر بھی کچھ مقررین اپنی عادت سے مجبور ہیں یہ واقعہ کسی حدیث یا تاریخ اسلام کی قطب میں ترچ نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحابی سے کوئی اس قسم کی روایت ملتی ہے اس روایت سے متعلق محققین لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ اور موضوع منگھڑت ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ سے قلمات ازان صحیح دور پر ادا نہیں ہو پائے تھے ناظرین حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ کی حیات مبارکہ مشعل راہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اسلام کی خاطر سختیاں اور مصیبتیں سہیں لیکن پھر بھی استقامت کے ساتھ اپنے مقصد پر ٹٹے رہے مکہ میں جس جگہ انہیں تبدی دھوپ میں سزائیں دی جاتی تھی اور جس قلمے کی بنا پر دی جاتی تھی اسی نے انہیں قعبہ کی چھت پر پہنچا دیا ان کی عظیم قربانیوں کی ہی بدولت انہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دین اسلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے آمین